بچوں آج کا جو قصہ ہے اسحاب کاف کا قصہ ہے آپ کو پتا ہے اسحاب کاف کون تھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے کون تھے کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو پتا ہے اور کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھرکول نہیں پتا جیسے ان بچوں کو نہیں معلوم کہ اسحاب کاف کون تھے اس طرح سے اللہ کے نبی ہوں گے نہیں میں ابھی بتاؤں گی وہ کون تھے اصحاب کاف کون تھے جیسے کہ سنان نے کہا اللہ کے نبی ہوں گے لیکن بچوں کو نہیں معلوم ہوتا تو کوئی بات نہیں میں ہوں نا آپ کو قصہ سنانے کے لیے تو اصحاب کاف کا قصہ ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہے ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے اصحاب سورت کاف کے نام سے جمعہ والے دن ہم اسے پڑھتے بھی ہیں بہت فضیلت ہوتی ہے اس کی پڑھنے کی تو اس کا قصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کن نوجوانوں کا اس میں ذکر کیا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اس کی سٹوری اس کا واقعہ سنائیں گے تو اصحاب کاف جو تھے وہ نوجوان تھے چند نوجوان تھے نوجوان کہتے ہیں کہ بوئی ینگ بوئی ٹھیک ہے لڑکے تھے وہ ینگ لڑکے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس سے محبت کرتے تھے لیکن کیا ہوا کہ جہاں وہ رہتے تھے نا جہاں وہ جب رہتے تھے تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا دکیانوس وہ بادشاہ تھا یہ قصہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام تھے پھر وہ جب آسمان پہ اٹھائے گئے ان کے بات کا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا نا کیونکہ لوگ ان کو تنگ کرتے تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے جا چکے تو اس کے بعد بہت عرصہ گزرا پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا اس کا نام تھا دکیانوس دکیانوس کیا کرتا تھا وہ سب کو کہتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا سب مرتیوں کی پوجا کریں گے جو نہیں ہاتھوں سے بناتے ہیں یا پھر مجھے مانیں گے جو میں کہوں گا وہ کریں گے یہ ایسا ہے نمرود جیسا ہاں بلکل ایسے ہی تھے دوسری جیسے کہ سرکش لوگ ہوتے نا شیطان لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے تھا شیطان نے ان کو بھی کھا دیا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ گناہ کرتے ہیں ہاں اور اصحاب کاف تھے وہ نوجوان تھے وہ لڑکے تھے بہت ینگ لڑکے تھے وہ جو دکیانوس بادشاہ ہے اس کے دربار میں بھی آیا جائے کرتے تھے وہاں کچھ کام بھی کرتے تھے پھر وہ جو تھے نا وہ تنگ آ چکے تھے نوجوان کہ یہ کیسا بادشاہ ہے ہمیں دین پہ قائم نہیں رہنے دیتا ہمیں اللہ کی قریب نہیں جانے دیتا ہمیں کہتا ہے کہ بتوں کی پوجہ کرو اور جو نہیں کرے گا ہم اس کو مار ڈالوں گا اس کا بہت برا حشر کروں گا اس کو سزا دوں گا تو وہ اس سے تنگ آ گئے تھے تنگ بھی آ گئے تھے اور ڈر بھی گئے تھے اور ان کو یہ خیال تھا صحابق آپ جو نوجوان ہیں کہ اگر ہم یہاں رہے تو یہ بادشاہ کیا کرے گا کیونکہ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو اللہ کے دین کی طرف دین اسلام کی طرف ہم تو جائیں گے ہمارا دل ہے وہ دین اسلام کی طرف ہے اللہ کے دین کی طرف ہے ہم اس کی بات کیوں مانیں ہم غلط دین کو کیوں مانیں اس نے ایسا ہی کرے اللہ نے ان کو بچا لیا بالکل اللہ تعالی نے بچا لیا بالکل سنان نے صحیح کہا پھر کیا ہوا کہ ان سارے نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائیں چلے جائیں کیونکہ دکیان اس کو پتہ لگے گا کہ ہم جو ہیں اس کی بات نہیں مان رہے تو ہمیں مار ڈالے گا ہمیں نقصان دے گا وہ نوجوان تھے نا بچارے تو وہ بھاگ کے گئے اور یہ غار ہوتا ہے نا جو اتنے سارے پہاڑ ہوتے ہیں اس کے اندر غار ہوتے ہیں اتنے اندر اندر راستے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں نظر آیا وہاں بچارے چھپ گئے وہاں پہ وہ چھپ گئے بچارے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اب آپ ہماری مدد کریں کیونکہ دکیان اس بادشاہ ہے اس کی فوج کو بھیجے گا تو ہمیں مار ڈالے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تذبیہ کرتے رہے وہ استقفار کرتے رہے کہ اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی ہمیں تکلیف پریشانی نہ آئے وہ بہت استقفار کرتے تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے صحیح وہ عام انسان تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے اللہ پہ یقین تھا ان کو تو وہ استقفار کرتے رہے اچھا بہت ساری روایت میں ہیں اور قرآن مجید میں خود یہ چیز لکھی ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ وہ تین لوگ تھے چوتھا ان کا کتہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پانچ لوگ تھے چھٹا ان کا کتہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چھے لوگ تھے ساتھوہ ان کا کتہ جیسے ڈاگ صحیح ان کے ساتھ ڈاگ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بحث میں نہ پڑو صحیح ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں تین تھے چار تھے پانچ تھے چھتے نہیں ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ہی معلوم ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی وہ کتنے لوگ تھے ٹھیک ہے تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی فرما دی ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کچھ باتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ظاہر کر دی تو بس اس بحث میں بچوں کبھی بھی نہیں پڑے آپ کسی سے کبھی بھی نہیں کہیے گا کہ صحابق آپ تین تھے چار تھے پانچ تھے چھے تھے کیونکہ ہمارے اللہ نے اس کو بحث کرنے سے منع کیا ہے بلکل بچوں بلکل منع کیا ہے تو بس وہ جتنے بھی تھے اور اللہ کو پتا ہے ان چیزوں کا لیکن کتا ان کے ساتھ تھا پھر جب دکیانو اس کو پتا لگا کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے ہیں اور وہ بھاگ گئے ہیں کہیں پر تو ان کے سپاہیوں نے پتا کیا بھاگے ان کے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا وہ تو تھا ہی ظالم اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اس کو سبق سکھاتا ہوں غار جو تھا نا غار ہوتا ہے پہاڑ ہوتا ہے اس کے اندر بنیوی جگہیں بنیوی ہوتی ہیں اندر اندر ہوتا ہے کیونکہ کیا کرتا ہے اس کے دروازے کو بند کروا دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں میں سے کسی کی ذمہ لگاتا ہے کہ اس کو بند کر دو اس کو بالکل سیل کر دو تاکہ وہ اندر ہی مر جائے وہ یہ بادشاہ نے ان کو سزا دے دی کہ وہ اندر ہی مر جائے لیکن جس کے ذمہ یہ کام دیا تھا وہ بہت نیک تھا لیکن بادشاہ سے ڈرتا تھا صحابہ کعب تھے اللہ صلی اللہ نے کو کیسے بچایا میں ابھی آپ کو بتاؤں گی پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو وہ جس کے کام ذمہ لگایا تھا وہ بہت نیک تھا اندر سے بہت نیک تھا لیکن بادشاہ سے ڈرتا تھا کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا جو میری بات نہیں مانے گا کوئی بھی اسلام کو فالو نہیں کرے گا کوئی بھی اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ بیچارے ڈر گیا تھا صحابہ کعب تو بھاگ گئے وہ تو چلے گئے پھر اس نے کیا کیا اتنا بڑا مٹی کا ایک جو پتھر کا بورڈ ہوتا ہے اس پہ پورا لکھا صحابہ کعب کے بارے میں کہ اس غار کے اندر بہت ہی ایمان والے مومن اللہ کے بندے کچھ نوجوان ہیں اور وہ لوگ بادشاہ کے دباؤں میں آئی نہیں بادشاہ کے باتوں میں آئی نہیں انہوں نے اللہ تعالی سے نزدیکی کا راستہ اکتیار کیا اب وہ اس کے اندر ہے بادشاہ نے تو کہہ دیا کہ اس کو سیل کر دو لیکن کوئی بھی اگر یہاں سے گزرتا ہے تو ان کی مدد کرے صحیح وہ مدد کرنے کے لیے اس نے اتنی بڑی جو بورڈ تھا اس کا تھا پتھر کا وہ لکھا اس پر اور اس نے اس لیے لکھا تھا کہ کوئی گزرے تو اس کی ہیلپ کر لے وہ نیک بندہ تھا لیکن ڈرتا بھی تھا بادشاہ سے اس نے ایک ہی کا کام کیا اور ایک اتنا بڑا جو دوسرا ایک بورڈ تھا پتھر کا بورڈ تھا اس پر لکھا اس نے اس کو شیلپ ہوتا ہے اس پر لکھا اور اس نے بادشاہ کا جو خزانہ ہوتا تھا بادشاہ کی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں جو تاریخ کی چیزیں ہسٹری کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی رکھ دیا کہ آگے نسل جو ہے ان کو پتہ لگے کہ یہاں پر کوئی مومنین تھے اللہ کو ماننے والے تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے وہ عام انسان تھے اور وہ کس طرح سے بادشاہ سے بھاگے صرف اللہ کے لئے صرف ہمارے رب کے لئے تو ہمارے رب کیوں ان کی مدد نہ کرتا پھر کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو بعض روایتوں میں بھی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ نے بھی فرمایا کہ ان کا کتہ تھا ان کا ڈاگ تھا اللہ نے اس کو اتنا حبتناک بنا دیا حبتناک نے ڈراؤنا اتنا ڈراؤنا بنا دیا تھا وہ اس طرح سے غار کی دروازے پر بیٹھتا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ ڈر جاتے تھے وہ اللہ نے بنایا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ہر وقت ان کو مارنے کے لئے دورڑا ہے اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ روایت میں ہیں کہ وہ شیر تھا لیکن وہ کتہ ہی تھا ٹھیک ہے وہ شیر نہیں تھا وہ کتہ ہی تھا تو اللہ تعالی نے ان کو رکھا پھر اس طرح سے وہاں گزرتا گیا گزرتا گیا اب کہانی ہے اس طرح میں بتا ہے بچو کیا ہے کہانی جو ہے پھر اتنا عرصہ گزر گیا پھر اس کے بعد دکیانونس چلا گیا پھر ایک اور بادشاہ آیا ایک بادشاہ وہاں پر آیا تو جو حضرت ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے ماننے والے بھی لوگ تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ان کے مذہب کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا کیونکہ وہ ظالم بادشاہ تھا وہ چلا گیا پھر لوگوں میں سمجھ آ گئی اللہ کے نزدیک آ گئے پھر بادشاہ بہت اچھا آیا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ دین کو پہلاتا ہے پھر انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین کو ماننے والے تھے تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ ہو گئے پھر وہ سارا ماحول اچھا ہو گیا لوگ عبادت کرنے لگے حضرت عیسیٰ کو ماننے لگے ان کے رولز کو فالو کرنے لگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو رولز بنائے ہوئے تھے اس کو فالو کرنے لگے پھر کیا ہوا اتنا عرصہ ہو گیا سائی چیزیں چینج ہو گئی پھر جو وہ بادشاہ تھا جو اچھا بادشاہ تھا جو رحم دل بادشاہ تھا دکیانوس کیا ہوا وہ تو مرخب گیا بہت عرصہ ہو گیا ٹکے وہ تو چلا گیا وہ کہانی وہاں پر سٹوپ ہو گئی اب جو نیا بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رولز کو فالو کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ظلم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاکہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا صحیح ہے ان کو اللہ نے بولا کہ میرا پیارا بندہ ہے میں اس کو آسمان پر اٹھا لیتا ہوں تو وہ آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بلکل حفاظت کے ساتھ اب کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھا جو یہ والا بادشاہ تھا نیک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصولوں کو مانتا تھا ان کے بتائیوے راستے پر چلتا تھا وہ بڑا پریشان تھا کیونکہ اس لئے پریشان تھا کہ ان میں کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کونسی زندگی ہے کوئی زندگی بندگی نہیں ہے بس مرنا بس ختم مر گئے ختم ہو گئے تو اس دنیا میں ایش کرو یہ کرو برے کام بھی کرو کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ لوگ تھے باقی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے لیکن کچھ لوگ تھے وہ بہت سرکش تھے نادان تھے شیطان تھے تو دکیانوس جو تھا وہ بہت افسوس کرتا تھا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کیوں نہیں مانتے کیوں اللہ کو نہیں مانتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مر جائیں گے تو مر جائیں گے کیوں کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی نہیں زندہ ہوتا تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ایک کمرے میں بند ہو کے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا کہ یا اللہ کسی طرح سے میری لوگوں کو یہ تو موجزہ کر دے یہ بات سمجھا دے موجزہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بات ہوتی ہے جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا یونیک کام ہو جاتا ہے ایسا ہی اس کو موجزہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ بادشاہ جو تھا وہ دعائیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی کچھ چیز نازل کر دے ایسا کچھ ہو جائے کہ میری قوم کے جو لوگ ہیں عادت و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور عادت و مانتے ہی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان اصولوں کو مانے جو اللہ نے نازل کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں چلتی رہیں پھر وہ بڑا پریشان تھا بادشاہ وہ بہت تکلیف میں بھی تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اصحاب کاف کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے پھر ان سب کو جو نیند تھی وہ نیند ان کی ختم ہوئی وہ تو سو رہتے ہیں ان کو نیند آگئی جب وہ غار میں چلے گئے کتا بیٹھا واتا ان کی افاظت کرتا تھا تو وہ تو نیند میں تھے وہ تو سو گئے ان کو لگ رہا تھا ہم سو گئے وہ تو سو گئے پھر ان کی آنکھ کھلی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم ہم بس تھوڑے گھنٹے سوئیں ان کو ایسا لگا ہم تھوڑے ہی گھنٹے سوئیں ان میں سے ان کی آنکھ کھلی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی سہی ہے ان کو بھوک محسوس ہوئی پھر ایک ساتھی جو تھا سب نے کہا کہ دیکھو تم باہر جاؤ اور جا کے تم آرام سے دیکھو کہ دکیا نوز کے جو سپائی ہیں وہ ہمارا تاکب تو نہیں کر رہے ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہے تم اس کو دیکھو تو اس نے کیا کہا اس در رہا تھا اس تقفار کر رہا تھا اور ان کے پاس کچھ پیسے تھے سکے ہوتے تھے کوائنز ہوتے تھے ان کے پاس سکے پیسے ہوتے تھے تو وہ پیسے تھے اس نے کہا میرے پاس یہ پیسے ہیں میں یہ لے کے باہر جاتا ہوں کچھ کھانے کی چیزیں لاتا ہوں پھر ہم سب مل کے کھاتے ہیں کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی تھی بچارے بھاگے تھے غار میں چھپے تھے جیسے ہی وہ باہر گیا کہ باہر کے کیا حال آتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے ان کو نہیں پتہ تھا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گے آپ سنتے جائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا جب وہ جیسے ہی باہر نکلا ان کا ایک ساتھی ہے صحابہ کعب کا جو جو جوانوں کا ساتھی تھا وہ باہر نکلا تو اس نے پتہ کیا دیکھا ساری چیزیں چینج تھے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے تھے سب اچھا تھا سب اللہ کو مان رہے تھے اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ابھی تو ہم کل ہی تو ہم اس غار میں گئے میں ہیں یا شاید آج گئے میں ہیں اور یہ کیا ہو گیا یہ سب چینج کیسے ہو گیا ساری امارتیں چینج ہو گئی گھر چینج ہو گئے راستے چینج ہو گئے کتنا ٹائم گزرا ان کو ابھی کچھ نہیں پتا تھا ان کو ایسا تھا کہ ابھی تو ہم غار میں گئے ہوئے وہ تو پریشان ڈرتے 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 وہ ڈرتے ڈرتے جو ان کے ساتھی تھے وہ گئے ہیں دکان کے پاس گئے ہیں وہ ایک نان روٹی ہوتی نا اس کی شاپ پہ چلے گئے وہاں پہ چلے گئے وہ کہا کہ مجھے نا یہ روٹی چاہیے تو اس نے پیسے نکا اس نے بولا اتنے پیسے ہوتا ہے وہ نے جو سکھا نکال کے دیا تو جو دکان والا تھا وہ حیران رہ گیا اس نے سکھے کو دیکھا وہ نوجوان کو دیکھا وہ ینگ سارے وہ ینگ بوئی تھا اس کو دیکھا پہ کہنے لگا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے اس نے کہا یہ میرے پیسے ہیں اس نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا ضرور تمہارے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آیا ہے بہت پرانے تمہارے پاس پہ گولڈ آیا ہے سامان آیا ہے تم بتاؤ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تمہارے پاس اور بھی خزانہ آگا پھر وہ تو ڈر گئے اس نے کہا یا اللہ اب یہ دکانو اس کے پاس لے جائے گا اب ہمارا کیا ہوگا یا اللہ تم ہماری مدد کر پھر اس نے اس کو سمجھایا جو ساتھی تا سابق آپ کا اس نے سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ میرے ہی پیسے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں جو سارے کے سارے حالات چینج ہے سابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو وہ دکیانوز کا کیا حال ہے دکیانوز کہاں ہے وہ ٹھیک ہے اس کا حال کیا ہے وہ کیا بدل گیا ہے تو اس جو دکان والا تھا جو نان کی شاپ تھی جو روٹی کی بریٹ کی شاپ تھی وہ شاپ تھی پر کہتا ہے کون دکیانوز تم کس کی بات کر رہے کہ وہ بادشاہ دکیانوز تو کہنے لگا اس کو تو مرے ہوئے زمان عبید گیا تین سو سال سے بھی اوپر اس کی کوئی صحیح سے کاؤنٹنگ ہمیں نہیں پتا کتنے سال لیکن تین سو سال سے بھی اوپر وہ نوجوان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آج یا کل یا آج تو ہم اسے جان چھڑا کے ہمارے میں اور میرے ساتھی تو ہم غار میں چھپے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مر گیا میں نہیں مانتا تو وہ دکان والا ہوتا ہے کہتے ہیں تم میرے ساتھ چالبازی نہیں کرو کہ تمہارے پاس خزانہ ضرور لگا ہے تم اتنے نوجوان ہو تو تم تین سو سال پرانی باتیں کر رہے ہو ایک ایسے ایسے باتیں کر سکتے ہو پھر وہ صحابہ کاف کا جو ساتھی ہوتا ہے ان کا فرینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ سارا قصہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے بھاگے تھے میرے ساتھی بھی ہیں ہمارے ساتھ کتا بھی ہے ہم بھاگے تھے غار میں بھاگے تھے تو وہ کہتا ہے اچھا پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں نوجوان کو دیکھتے ہیں اس کے سکھیے کو دیکھتے ہیں وہ سب کو شاپ کی پر جو سب کو جمع کر لیتا ہے پھر وہاں پر جب غار کا جو قصہ جو ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارا جو ساتھی ہے ہمارا فرینڈ اس کو آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں سب کے سب پریشان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں استقفار پڑھتے ہیں استقفار کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم پہ کوئی مسئبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے ہم اپنی پریشانیوں میں نہیں پھستے ورنہ اللہ تعالیٰ تو بھر معاف کرنے والا ہے اس کے بعد پھر وہ جو تھے اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے مجموعہ جمع ہو گیا پھر انہوں نے کہا چلو چلو کہاں ہے تمہارے ساتھی بتاؤ تو جیسے ہی وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کا دروازہ وہ تھوڑا سے چھوٹے سے راستے سے آتے ہیں پھر وہ دروازہ تھا اس غار کا اس کو نکالتے ہیں اس کے اندر سے ایک بلوک نظر آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اصحابے کاف ہیں اور اتنے ٹائم پہلے اصحابے کاف جو تھے اس کے اندر ایک بادشاہ تھا اس نے مجھے یہ کام دیا تھا اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی تھی سب کچھ لکھا ہوتا اور وہ حیران رہ گئے وہ کہنے لگے کہ اتنے سو سال تک اتنے نوجوان کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور نوجوان کو تب پتا لگا کہ ہم تین سو سال سے بھی زیادہ اس غار میں رہے وہ نوجوان کو بھی نہیں پتا تھا بلکل بھی نہیں پتا تھا پھر وہ بادشاہ 300 سال سے بھی 300 year ago ہاں وہ بہت ٹائم پہلے وہ پہلے سے پہلے بھی ایسی تھی اور اب بھی ایسی تھی ایسی تھی اللہ کے حکم سے اب کیا ہوا کہ اس بادشاہ تک یہ بات پہنچی جو بادشاہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ موت کے بعد زندگی میرے لوگ کیوں نہیں مانتے کیوں میرے لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے جنت جہنم نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو دیکھیں اس وقت بادشاہ کی دعا قبولی جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا پھر ان نوجوان کے پاس آیا ان نوجوان نے ساری بات بتائے پھر بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا سجدے میں گر گیا اور کہا یا اللہ آج تو نے میری دعا قبول کی کیونکہ وہ جو دعا کرتے تھے نا موت کے بعد کی زندگی ہے تو ان کی پوری قوم جمع تھی اور ان میں سے سارے لوگوں نے بادشاہ کی بات پہ یقین کیا اللہ پہ ایمان لائے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے جس کی مثال اصحابِ کاف تھے جو تین سو سال سے زیادہ اس غار میں رہے نیند میں سوتے رہے اور اصحابِ کاف سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہید چار گھنٹے پانچ گھنٹے یا ایک دن اس سے زیادہ تو نہیں ہوا ہمیں لیکن وہ تین سو سال سے بھی زیادہ اس غار میں رہے سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کی کروٹیں بھی دیتا رہا سال میں ایک بار ان کی کروٹیں بھی کیونکہ ہم جب کروٹ نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہم کیسے سوئیں گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پوزیشن پہ کبھی اس پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ ان کو سلاتا رہا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ گہری نیند میں سوئے پھر اصحاب کعاف پہ جب یہ راز کھلا کہ ہم اتنی عرصے تک ہم لوگ غار میں رہے ہیں اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے اور پھر وہ بادشاہ تھا وہ بہت خوش ہوا اور انہوں نے کیا کیا کہ اصحاب کعاف کو کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ چلیں آپ بہت مقدس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کرشمہ ایک موجزہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ اصحاب کعاف کی صورت میں اس بادشاہ کی قوم پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے بتائے وے دین کو مانتے تھے تو اس کو زیادہ ماننے لگے موت کے بعد زندگی کو ماننے لگے اور پھر بادشاہ کے کہنے پر اسرار کرنے پر آپ چلیں آپ کے ہم احترام کریں گے آپ کی عزت کریں گے لیکن نوجوانوں نے کہا کہ نہیں ان سے سلام کیا ان کے لئے دعائیں کی اور ان سے اجازت دے کے پھر یہ سارے کے سارے اصحابے کا ہفتے وہ اپنے غار میں دوبارہ چلے گئے ان سے مل کے اور پھر اپنی اپنی جگہوں پر جہاں وہ لیٹے رہے تین سو سال سے زیادہ وہاں لیٹ گئے جیسے ہی وہ لیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کی روکفز کر لی اور ان کا انتقال ہو گیا اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو اس لیے جگایا تھا کہ وہ قوم تھی وہ موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں کرتی تھی نہیں کرتی تھی نا تو اللہ نے بتا دیا دیکھو کہ کس طرح سے زندہ ہوئے ہیں تو تم لوگ بھی اسی طرح سے زندہ ہو گئے تو یہ لوگوں کو یقین اس بات پہ آگئے اللہ تو جو چاہیے کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں پھر ایسا ہوا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا جو بہت نیک تھا خوش ہوا پھر اس نے ان کے لیے ایک تابوت ایک باکس بنوائے بہت ہی یہ جو ہمارے اصحاب کاف تھے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان تابوت میں ان باکس میں ان کی باڈیز کو ڈالا گیا احترام کے ساتھ اسی غار میں ان کو رکھا گیا اور آج بھی لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے لیکن غار کے موپر ایک مسجد بنا لی فرنٹ پہ ایک مسجد بنا دی اور مسجد اس لیے بنائی اور اس کا ایک قومی تہوار بنا دیا کہ اس زمانے میں کہ ہر سال لوگ آتے تھے اور عید کا دن ہوتا تھا وہ دن عید کا اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے اللہ پر ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روایت تھی اللہ کے بتائے ہوئے اصول تھے ان پہ ایمان لے کر آئے تو بادشاہ خوش تھا بہت زیادہ خوش تھا اس نگاہ اس دن عید کا دن ہوگا اور تمام جو لوگ تھے دور دور سے وہاں شہروں سے آتے تھے اس مسجد میں عبادت کرتے تھے اللہ کا شکر عدا کرتے تھے اور یہ روایت بہت ٹائم تک چلتی لیے لیکن آج کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں وہاں اصحابی کاف کے جو غارے وہاں پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ٹھیک ہے تو بچو آج کا قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ آج کا قصہ کسی انبیاء کا نہیں تھا کسی پیغمبر کا نہیں تھا ایک عام نوجوان کا تھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی کس طرح سے انہوں نے ایک ظالم بادشاہ سے نکل کر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے ایک راستہ اختیار کیا چھپ گئے اور اللہ نے ان کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے دین کے لیے میرے لیے نیک راستے کے لیے ایک قدم بڑھائیں گے تو میں آپ کے لیے ہزار قدم بڑھا کے آپ کا ہاتھ آپ کا تھاموں گا ٹھیک ہے تو اللہ کے دین کو بڑھانا چاہیے اللہ کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور نیکی کے کام کرنا چاہیے اور آج کا سیگمنٹ بچو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا مجھے یقین ہے آپ بہت غور سے سن رہے ہیں اس سیگمنٹ کو وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ اور میں میں کس سے سنا ہوں لیکن میں انشاءاللہ کل آپ کو کوئی اچھا سا کسہ سنا ہوں گی اور آج کا سیگمنٹ ختم کریں ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کل کونسی رسیپیز میں آپ کو لیکھے آتی ہوں تو چلی